لیجنڈ سلطان راہی دنیا فلم کے واحد اداکار تھے جن کے ناحق قتل کے وقت ان کی تقریباً پچاس فلمیں زیرے تکمیل تھیں یا ان کی ڈائری میں ان فلموں کے معاہدے درج تھے یا پھر شوٹنگز کے لیے ڈیٹس دی جا چکی تھی ان فلموں کو بعد میں کس طرح مکمل کیا گیا چند مثالیں پیش خدمت ہیں سلطان راہی نے اپنی زندگی میں جو آخری شوٹنگ کی وہ فلم پیرو کی تھی سلطان راہی نو جنوری انیس سو چانوے کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اکتیس دسمبر انیس سو پچانوے انہوں نے فلم پیرو کی شوٹنگ میں آخری بار حصہ لیا اس فلم کو بعد میں ہدایتکار شاہد مہربان نے اردو فلم چیز بڑی ہے مست مست کے نام سے مکمل کیا اور فلم میں پیرو کا کردار اداکار اظہار قاضی نے ادا کیا ہدایتکار حصن اسکری کی فلم دو جی دار ایک فل ایکشن پنجابی فلم تھی اس فلم کو مکمل کرنے کے لیے سلطان راہی کا ماسک تیار کیا گیا اور فدا ملک کو پہنا کر لانگ شاٹس لیے گئے جبکہ کلوز شاٹس کے لیے فلم پتر جگہ دار سے سین کٹ کر کے اس فلم میں جوڑ دیے گئے اداکارہ سائمہ پارے گیت کی پکچرائزیشن کے لیے فدا ملک کو سلطان راہی کا ماسک پہنا کر گیت مکمل کیا گیا فلم سخی بادشاہ تقریباً مکمل تھی اس فلم کا وائنڈ اپ سلطان راہی اپنی زندگی میں ہی فلم بند کروا چکے تھے تاہم فلم کی ڈبنگ کا کام ابھی باقی تھا اس مقصد کے لیے اداکار علی احمد کو ہائر کیا گیا لیکن وہ سلطان راہی کی آواز میں ڈبنگ نہ کروا سکے جاوید حسن بھی فلم کی ڈبنگ نہ کروا سکے تو ہدایتکار مسعود بٹ کے اسوسیئٹ مقصود بٹی ایک پتھان لڑکے کو لے کر آئے جس نے اس فلم کی ڈبنگ مکمل کروای تاہم یہ لڑکا بھی مشہور زمانہ چار کلمہ شریف والا سین ڈب نہ کروا سکا اور یہ سین فلم میں اوریجنل ٹریک پر ہی رکھا گیا فلم سخی بادشاہ کی کامیابی کا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ فلم کا وائنڈ اپ سلطان راہی اپنی زندگی میں ہی فلم بند کروا چکے تھے لیکن بدقسمتی سے ہدایتکار عظمت نواز کی فلم رانی خان کا وائنڈ اپ فلم بند نہیں ہوا تھا کہ سلطان راہی کی ڈیتھ ہو گئے تدوینکار کیسر زمیر نے نہایت ہنر مندی کے ساتھ ایک پرانی فلم کاکیدہ کھڑاک کا وائنڈ اپ کٹ کر کے اس فلم میں جوڑ دیا اب ملاحظہ فرمائیں کہ سلطان راہی کے علاوہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کے شارٹس اوریجنل ہیں لیکن سلطان راہی کے شارٹس فلم کاکیدہ کھڑاک سے لیے گئے ہیں حدیدکار وحید آوان کی فلم فوجہ بھی سلطان راہی کی ڈیتھ کے بعد مکمل کی گئی تھی اس فلم کی کہانی میں معمولی سا ردو بدل کیا گیا فلم میں سلطان راہی کا قتل وائنڈ اپ سے پہلے ہی کر دیا گیا اور وائنڈ اپ مکمل طور پر اداکار اظہار قاضی اور اداکارہ سائمہ کے حوالے کر دیا گیا فلم ساز اچھی خان کے فلم ہتھیارہ میں سلطان راہی کی جگہ آزم جہانگیر کاسٹ ہوئے حدیدکار ادریس خان کی فلم عالمی گنڈے میں یوسف خان نے سلطان راہی کی جگہ لی حدیدکار جعوید حسن کی فلم بازار بند کرو میں جعوید حسن نے خود ہی سلطان راہی کے ڈپلیکیٹ کر کے فلم مکمل کرنے کی کوشش کی وائنڈ اپ میں سلطان راہی کا چہرہ ہی نہیں دکھایا گیا شاید یہی وجہ تھی کہ یہ فلم نکام ہو گئے حدیدکار مسود بٹ کی اردو فلم بے کابو پہلے پنجابی زبان میں بنائی جانی تھی اس فلم میں بھی سلطان راہی کاسٹ تھے لیکن بعد میں بابر علی اور ریمہ کو اس فلم میں کاسٹ کیا گیا پھر یوں ہوا کہ سلطان راہی کی نئی فلمیں دیرے دیرے منظر نامے سے ختم ہوتی گئیں اور ہمیں سلطان راہی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا دعا ہے کہ اللہ پاک سلطان راہی کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین